قدرتی نظرات آج ہم سفرناک میں آپ کو خیبر پختونخواہ کے ایک انتہائی خوبصورت ظلے اپٹ آباد کی سیر کروائیں گے قدرتی حسن اور مادنیات کی دولت سے مالا مال یہ ظلہ خیبر پختونخواہ کا تیسرا سب سے بڑا ظلہ ہے اور اس کی وجہ تصمیعہ جاننے کے لیے ضروری ہے میجر ایبٹ کا تذکرہ دور برطانیہ میں یہ شہر جسے ہم اپٹ آباد کہتے ہیں انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس کی بنیاد اٹھارہ سو تریپن میں میجر ایبٹ نے رکھی اور اپنے ہی نام پر اسے موصوم کیا اس کی دو تحصیلیں ہیں ایک اپٹ آباد اور دوسری حویلیاں ظلہ اپٹ آباد کا تاریخی پسمندر بھی بڑا اہم ہے سن اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیت سنگھ نے اس علاقے پر حملہ کیا اس کا ایک جرنیل مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش کھا کر مارا گیا پھر اس کا ایک اور جرنیل امر سنگھ یہ بھی اٹھارہ سو اکیس کے حملے میں مارا گیا سن انیس سو تین میں پہلے سکول کی بنیاد ڈلی اور پھر انیس سو گیارہ میں یہاں پہلی ڈسپنسری قائم کی گئے اپٹ آباد کو ایک انتہائی خوبصورت پہاڑی سلسلے ساربند میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور اس علاقے کے حسن کو دبالہ کرتا ہے دریائے دور دریائے دور جنوب سے ہوتا ہوا بلاخر تربیلہ ڈیم میں گر جاتا ہے اپٹ آباد کے حسن کو چارچان لگانے میں موسم کا بھی بڑا ہاتھ ہے انتہائی خوبصورت موسم ہے یہاں کا ہوا میں خنکی ہوتی ہے نمی ہوتی ہے جس کی بنا پر چاروں موسم بہت خوبصورت ہے سیرو سیاہت کے حوالے سے جو مقامات مشہور ہیں ان میں نتیا گلی، ٹھنڈیانی، ایوبیا یہ مری سے بھی آٹھ ہزار فٹ بلند ہے بارہ گلی، خانسپور، خیرہ گلی، چھانگلا گلی، دونگا گلی پھر یہاں سے کوئے ہندو کش، کرا کرم اور ہمالیا کی دیگر چوٹیاں اکٹھی نظر آتی ہیں اس اعتبار سے اپٹ آباد ایک ویسٹا پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے ایک اور چیز ہے جس نے اپٹ آباد کو شہرت دوام بخشی ہے اور وہ ہے اسامہ بن لادن کمپاؤنٹ سن دو ہزار پانچ کے زلزلے میں اپٹ آباد کو شدید نقصان پہنچا سن انیس سو تین میں پہلے سکول کی بنیاد رکھی گئی اور یہی وجہ ہے کہ آج اپٹ آباد کو سکولوں اور کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی ملٹری اکیڈمی، کاکول اسی زلے میں واقع ہے پھر وائلڈ لائف کے حوالے سے بھی زلہ اپٹ آباد اپنی یہ خاص شہرت رکھتا ہے یہاں کے چیتے ریچ، سنہری اکاب، پھر کشمیر کے پہاڑی لومڑ اور جنگلی کبوتر بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ ہزاروں اقسام ہیں پرندوں کی جو اسی زلے کے باسی ہیں مادنیات کے حوالے سے یہاں کا جپسن، ماربل، گرینائٹ، فاسفیٹ یہ بہت مشہور ہیں یہاں کی اہم شخصیات میں بیگم محمودہ سلیم خان یہ تحریک پاکستان کی شخصیت ہے نور الدین قریشی یہ خلافت مومنٹ کی شخصیت ہے سردار مہتاب احمد خان عباسی، انائت اللہ خان جدون، حاجی کلندر خان جدون، بابا حیدر زمان، امان اللہ خان جدون کھلاڑیوں میں شراز آوان، یہ چیف ماسٹر آف کراٹے ہیں نئی مختر یہ قومی حاکی ٹیم کے کھلاڑی ہیں کنیتہ جلیل یہ پاکستانی فیمیل کرکٹ ٹیم کی ممبر ہیں اور یاسر حمید یہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں پاکستان کے عدوی شخصیات اور فنکاروں کی بھی کمی نہیں ہے اس ظلے میں خاص طور پر منوج کمار کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے بولی وڈ کے بڑے مشہور ایکٹر، پروڈیوسر اور ڈیریکٹر ہیں فلم شور والے منوج کمار، ان کی جنم بھومی یہی ظلہ ہے سن انیس سو سینٹس میں منوج کمار یہاں پیدا ہوئے تھے حقیقت ان صاحب دے بڑے یار سنجھیں کہ دو میر آڑکے چھپڑے چھپڑے بندوں دے رہے ہیں نہیں نہیں لاہور بھی آئے تھے اور محمد علی مرہوم کو یہاں سے لے کے جانے والے وہی تھے فلم کلارٹ میں انہوں نے کابی خجل کیا تھا کہتے ہیں محمد علی کا کریئر برباد کرنے میں ایک بڑا رول پلے کیا تھا ایک لنگڑے معذور اور مجذوب کا کریکٹر اسے دیکھے کریکٹر بھی بڑا چھوٹا تھا محمد علی کو ہرگز یہ کریکٹر نہیں لینا چاہیے تھا یہ جو فاش غلطی ہے انسان کرتے ہیں اپنے کریئر میں ان میں سے ایک تھی جو علی صاحب نے وہ تو سارے ویشی بڑے عدیس ہیں کروڑ پٹی بنے رہے عدیس ہیں وہی نا آجزی ہے انکساری ہے اور وزاداری ہے لیکن بعض لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ہاں جی تانو فون کیتا ہے جب منوچ کمار صاحب نے اور یہ نا کہا آلہ نے تو سنہ ٹھیک ہو اتھے لوگ اور تو اتھے آئے ہو صحیح بتائیں وہ اسی طرح پٹھواری بہت پٹھواری نے ہوتا ہوتا ہے جو ہند کو ہند کو ہاں جی وہ جو ادھر بولی بولی ہے کہ ہند کو یار کیا آلہ اتھے چڑی پوٹی ہونی ہے یار یہ کانواستے بہت اچھی ہونی ہے ایران اتھے پوڑی گئے پیچھنا پہ نرجوان نے پوٹا ٹھیک ہے ایمان اللہ اور کیا آیا یارہ تو اتھے بہت اچھا ہے ایتھے کیا کرنا ہے مانگا یہ ریکارڈنگ ہے بومے کہتے آپ بومے کہتے ہیں بومے کہتے ہیں تو تین دہم جو ہے تو روچی اچھی رون لگ پہ بومے کہتے ہیں موسم بڑا گرم ہے ایران اتھے بارشاں وہ نہیں ہے ایفت آباد جیسا موسم تو جنت نظیر جگہ تینوں دوہر روئے اچھی اچھی روئے تو اڈلہ رون دے رہے تو اسیوں نے امی ہوں یار اپنے شہر لو یاد کر کے رونا اچھی کر لے وہ بری کر لے ایک بری رو بے چنی بری رو دے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے نوسٹیلجیا کہتے ہیں اس کو یادیں ہوتی ہیں جو وہ جب آگے جا کے بندے کو اولڈ ایج میں تنگ کرتی ہیں جب بہت سے ڈیئر ونز یاد آتے ہیں جو اس وقت نہیں ہوتے آپ میں تو پھر رونا آتا ہے بچے ان کے علاوہ عمر ترین ہے یہ بائی لنگول سکولر ہیں سلطان سکون یہ ہند کو اردو شاعر ہیں پروفیسر پورن سنگھ پھر الطاف پرواز یہ شاعر ہیں خودین ازاد کچھ عرصہ قبل ہم نے زلہ رحیم یار خان ڈسکس کرتے ہوئے مشاہیر میں مولانا عبداللہ درخواستی کا نام سہون مس کر دیا تھا بہت عظیم شخصیت تھی زلے کی ان کا تعلق زلہ رحیم یار خان سے ہے زلہ اپٹ آباد کی اہم ترین سوغات اگر دیکھیں تو مچھلی اور پکوڑے ہیں یہاں پر الیاسی مسجد کے ساتھ متصل ایک دکان ہے جہاں کے پکوڑے اور مچھلی اپنا سانی نہیں رکھتے ہیں آپ کھا کے سانسروں دسن آجندے انتہائی خستہ موہ تو سیدھا رکھو سارجی میں تسے دسنڈے موہ سیدھا رہنا ہے کڑا مشہوری کڑا مشہوری جتھو جتھو موپ تکھان دے ہو کڑا مشہوری کہاں سے موپ کھاتا ہوں میں نے کہیں سے موپ لکھایا سار تیلے دا رکھایا ہے انہیں دور آن جانتا موپ کھان جانا آنا ہے یار کو مٹی گیٹی کھو بھو ڈرائیور بھی کھو موپ کھو بھو یار کو موپ کھو بھو موپ کھو بھو میں مہیند کرتا ہوں ڈاکیمنٹری آن بناتا ہوں پاکستان کے ہر ظلے پر ڈاکیمنٹری بنایا ہے ہاں 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 تو خراب کو کھوڑے بیجنا ہے مسئلی تمہاری خراب ہوتیوں کہے لیں سارجی کہاں گے لگا مشہوری نہیں ٹازی ہے جناہاں دیکھے لگا ہاں 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 شاکیم صاحب آپ کے لیے میں بڑی دلچسپ پہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو مچھلی ہوتی ہے نا یہ رہانے والی ہوتی ہے جب کڑائی سے نکلتی ہے آپ اسے صرف یوں کرتے ہیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے علاوہ پچھی پھڑنا دیا تیرے بچے گی دونے ہاتھ سے تواں لاؤنہ آلیا سدا باب درمی انہوں نے مول لے انہوں نے راشی بھی پڑھا ہوں دا مچھی آ پھڑنے پہنڈے اینکیم نے چپیڑا پہیاں انہیں کیسے بھی پھڑڑ رہے ہیں سارہ مچھی ہٹی ہنو دیئے چھوٹے سائز نہیں ہاتھ در آنی دی پتر دو سو آلی وید پائنچ سو آلی وید دو دار آلی مچھی دی کسم نی ریٹ ہی آ دے کون پندرہ گروہ پیالی نی ہوندی کل دی پتر ٹاو ہی نی ہوندی چوسنہ نی مچھ ہاکی انسان مرے کو بندہ کہا دا مچھی جگنے بہت گنے جتی پاکے گھالا سارو مچھلی دن آج چٹنی بھی دن دے چٹنی دن دے اور مچھلی اپنا آٹ دن دے اچھا گرمیوں میں ہم چلیں گے تھنڈیانی اور ہم اپٹ آباد سٹے کریں گے مچھلی بھی اور پکوڑے بھی ہارڈ بارڈ سے پائے ہونے ہارڈ بارڈ میں کیوں ٹائلیں گے اینہ نے بسا نہیں بہی دے چھنڈ اچھا ان پکوڑوں کی ایک اور بہت بڑی خصوص اچھا تو ہم لوگاں بہتے ہیں باز کرو چکوہ بڑا جھا بات کرو کچھ نظرات ہم لیتے ہیں ایک بے کو میں ساتھ دیئے موسیقی